بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر قتم من لسانی یفقہو قولی آمین سمامین السلام علیکم دوستو میا جی اوفیشل یوٹیوب چینل میں آپ کو حشامدید ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹرڈکشن دیتا چلوں مائی نیم اس محمد عباس احمد آئی ام ایک کیمیکل انجینئر تو اس یوٹیوب چینل میں آپ کو تیسٹ ان انٹرڈیوز کی پلی لیسٹ چل رہی ہے پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس کے تیسٹ ویڈیوز کی ویڈیوز میں نے بنا دی ہیں اپنا ایکسپیرنس شیئر کی ہے تو آپ وہاں پہ جائیں اور تمام ویڈیوز دیکھیں تیسٹ ان انٹرڈیوز پلی لیسٹ میں اور ایک میں نے ایڈوکیشنل وولڈ کے نام سے پلی لیسٹ پنایی ہے جس میں جو ہیں پاکستان انجینئرن کانسل کے لیٹیڈ جو بھی آپ کے ایشیوز ہیں وہاں پہ آپ ڈیزول آپ کے ہو سکتے ہیں تو آج جو میں آپ کو ویڈیو لے کے آیا ہوں کوجی فٹلائزر انڈسٹری کا جو ٹیسٹ ہوا تھا انٹی ایس ون اس کے تمام 50 پلاس ایم سی کیوز اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گے تو اس ویڈیو کو آپ لاز تک دیکھئے گا کہ آپ کو زیادہ زیادہ انٹی ایس میں کیسے مارکس سیکیور کر سکتے ہیں آپ کو پتا چلے تو بغیر ٹائمز آئے کی اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجی فٹلائزر کمپنی لیمٹیڈ کیاریٹیز ہیں اس میں تین ٹیسٹ ہوتے ہیں جنوری، فیبری، مارچ 2023 اس میں دیفرن ٹیسٹ تھی ٹیسٹ جو ہیں کنڈٹ کیے جائیں گے انٹی ایس کی طرف سے میکینیکل انجینئر، کیمیکل انجینئر اور الیکٹرکل انجینئر جو ہیں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی بہترین اپلائے کر سکتے ہیں میکینیکل انجینئر، کیمیکل، الیکٹرکل، الیکٹرونکس، میسٹری، انلائٹیکل، انجینئر، انجینئرز بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی لاسٹ دیٹ جو اپنا بائیڈیٹا اپنے ان کی ویب سائٹ پر کریئر پورٹل پر اپنے اپلوڈ کرنا ہے اس کی دیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے 30 اپریل 2023 اس کی دیٹا اپلوڈ کریں گے تو then جو آپ کو پہلے بات کرتے ہیں content weirdage کے جو MTO انجینئرز جو ہیں اس میں جو آپ کا written test ہو گا اس میں catagaries ہوتی ہیں کتنے پرسن کیا ہے اس میں جو اس میں جو FFC اور NTS نے آپ کو شیڈول دیا ہے اس کا سکیجوول verbal reasoning 25 پرسنٹ ہے analytical reasoning 25 پرسنٹ ہے specific subject جو ہیں وہ 50 پرسنٹ ہے یہ اس کا کریٹیریہ ہے اس تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو زیادہ زیادہ انفرمیشن ملے گی اس ویڈیو میں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ آپ کو تمام علومات ملتی رہے اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ویلوگز آپ لازمی دیکھیں 31 ویلوگز آ چکے ہیں تو آپ لازمی دیکھیں تو اس میں جو سبجیکٹ پورشن ہے اس میں مینجمنٹ ٹرینی مینٹینرس میکینیکل کا ڈیفرن پورشن ہے پاور پلانٹ انجیننگ ڈرائنگ جو میکینیکل سے جن کی فیلڈ ہے ان کو پتا ہوگا اس سبجیکٹ کو ہوتے ہیں میکینیکس اوپ مٹیریلز اب جو کیمیکل کی پورشن ہے سی پی بی کیمیکل پروسس پرنسپل کیمیکل انجیننگ تھرموڈائنمیکس کیمیکل ریکشن انجیننگ ہیٹ ان میسس ٹرانسفر فرود میکینیکس انسٹرومن ان پروسس کنٹرول اس طرح ہی الیکٹیکل کا پورشن ہے اس طرح ہی انسٹرومنٹیشن اور مینجمنٹ ٹرینی ٹیکنیکل کا پورشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس ہم چلتے ہیں اب سب سے پہلے بات ہوتی ہے وربل ریزننگ کی جو 25% ہے آئیکیو پارٹ جو ہے اس NTS ٹیسٹ میں 25% ہے تو آپ کو اس کی تیاری بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہوگی اس پر میں بتاتا ہوں کہ وربل ریزننگ میں کون کون سے question آئے تھے NTS میں اور کون کون سے آتے ہیں انٹونیمز جو اسے ہم الفاظ متزاد بولتے ہیں opposite words synonym جو ہے words ہوتے ہیں اور analogies یہ بھی ہم discuss کریں گے coding decoding for example آپ کو ایک دیا ہوا ہے ABC ABC جو ہے وہ اگر آپ change کریں اس کو کس میں اگر ABC کو اگر ہم change کر دیں اس کو Z A اور B میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ opposite words بن رہے ہیں A کا opposite Z opposite A C opposite B تو اس طرح different analogies آپ کو جو coding decoding MCQ آپ کو پوچھے جائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور sequence base question very very important 1 3 7 اس میں sequence آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی MCQs پوچھے جاتے ہیں relation type وہ discuss کریں گے prep add off جو ہوتے ہیں proposition میں کہا کیسے use کرتے ہیں اس کے related MCQs پوچھے جاتے ہیں NTS 4G fertilizer کے test میں verbal reasoning 25% part ہے پہلا MCQs آرہا ہے آپ کی screen پہ question 1 تو آپ اس کا answer بھی آپ comment میں بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں answer اس کا analogies chocolate sugar یہ آپ chocolate آپ کا sentence بنا سکتے ہیں sugar is always in chocolate sugar جو ہے always ہوتی ہے chocolate کے اندر ٹھیک ہے تو آپ jog egg traffic road cream cement building تو آپ اس کا analogies جو fit بیٹھتی ہیں اس میں اس کا right option ہے وہ آپ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے right option اس کا C building cement cement is always in building سمجھ آگئے آپ کو ایس C analogies آتی ہے یہ question NTS 1 FFC کا یہ اس میں MCQs پوچھا اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں تو دیکھیں بڑی میرے کے ساتھ میں نے اس سے یاد کیا تھا تو آپ میرے چینل کو ضرور subscribe کریں اب ہم چلتے ہیں question 2 کی طرف antonym of passion passion ہوتا ہے پرجوش اس کا antonym کیا ہو سکتا ہے یہ آپ مجھے بتائیں antonym of passion calm ٹھیک ہے پرسکون no indifferent indifferent بالکل مختلف passion indifferent اس کا antonym ہے دیکھیں answer اس کا indifferent ہے تو یہ بھی NTS 1 میں پوچھا گیا تھا question 3 کی طرف چلتے ہیں if the cook is called butler cook کہتے ہیں butler butler is called manager کہلاتا teacher اور teacher کہلاتا clerk clerk is called principal who will teach in the class تو اپنا دماغ گمائیں یہ relationship والے MCQs ہیں verbal reasoning IQ portion میں who will teach in the class crack کریں سے teacher is called clerk clerk ٹھیک ہے clerk جو ہے وہ کہا ہے teacher ہے clerk پر آئے گا class میں option right d option right آپ سمجھ لیں کیسے یہ verba reason کے MCQs ہیں پھر پھر دوبارہ 2 difference 15 16 17 18 تو آپ اگر میرا option آپ کو غرط لگا تو آپ کمنٹ مجھے بتائیں کیا صحیح option ہے اس کا مجھے لگایا تھا 18 option a option right question 4 کا next چلتے ہیں question 5 پر اب یہ بہت ہی آسان سا question ہے یہ صرف IQ آپ کا test ہے وہ آپ کو test کرنے کے لیے ہے a is equal to 4 b is equal to 6 c is equal to 2 a b c اب پلاس کریں گے اس کو 4 10 plus 2 12 تو 12 ہمارا right option نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں اپنا تھوڑا سا آپ کو دماغ لانا پڑے گا ملٹی پلائے ہو رہا ہے ملٹی پلائے b ملٹی پلائے c a ملٹی پلائے b c 6 2 12 12 4 48 48 48 اس کا right option ہے میں نے 5 5 question بتائے ہیں اس کے تو یہ verbal reasoning کا part تھا یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس طرح کے question اس میں آتے ہیں یہ والے تو آپ اس portion کو 3 انشاءاللہ verbal reasoning میں 25 سے 25 آپ کے number آ سکتے ہیں تو یہ ہمارا verbal reasoning کا part تھا آپ کو اچھا لگائی یہ part تو میرے chanel کو آپ subscribe کر لیں then ہم next move کریں گے اپنے analytical portion پر ہمارا second part جو اس میں analytical ریزنگ کا ہے 25 پر سن ہے اس کے جو ایڈی آف پیرا گراف سٹیٹمنٹ آرگومنٹ کویسن ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ ایزمشن سٹیٹمنٹ کنکلویون اس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈی ریزنگ میں ایس جو ہیں ایمس یوز پوچھے جاتے ہیں تو آپ اس طرح کی آپ مینے خیار کو نتہ ہی ان ڈی م خ م ب or for is which جو ہے وہ بلوم کریں گے کھلیں گے ونٹر سممر میں سیڈی جو ہے وہ بلوم کریں گے سپریگ میں بی سی کریں گے سپریگ ونٹر میں اور ایڈی کریں گے سمر این آٹم میں تو آپ یہ ایسا کوئیسن آپ کو آئے تو آپ نے اس کی کٹگریز بنا لینی ہے سمر ونٹر سپریگ اور آٹم اس کے ہم کٹگریز بنا لینے آپ کے پاس فور فلاورز ہیں اے بی سیڈی اب جو آپ کو condition دی گئی ہے اس کو آپ نے فال کرتے ہو جانا ہے کہ A, B جو ہیں winter اور summer میں A, B winter اور summer میں کریں گے ہم نے yes yes لکھ لیا اور flower CD جو ہیں وہ bloom کریں گے autumn اور spring میں autumn اور spring میں کریں گے flower CD یہ ہم نے لگا لیا autumn اور spring میں کریں گے دونوں پھر B and C bloom in spring and winter spring اور winter بے 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 C یہ بھی ہم نے yes yes لکھ لیا yes yes اور A اور D bloom کریں گے summer اور autumn میں autumn میں کریں گے A and D جو summer and autumn میں summer اور autumn میں تو جو نہیں کریں گے وہاں ہم نے 9 لکھ دیا ٹھیک ہے نہیں B اور C ٹھیک ہے B اور C bloom کریں گے B اور C bloom کریں گے spring اور winter میں اور B bloom کریں گے winter اور summer میں سمر میں لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں ہو گئی ہیں اب آپ کو کوئی بھی question آئے تو آپ آسانی سے table بنائے گے تو آپ seconds میں seconds میں solve کر سکتے ہیں آپ یہ for example first which flower in bloom in autumn winter spring تو آپ summer آپ پھوراں بتائیں گے کس میں کرے گا یہ جی flower A میں کرے گا yes yes اور yes دیکھیں آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں flower which bloom in autumn winter spring میں آپ فوراں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کون سا کرے گا autumn winter spring کون سا کرے گا آپ option flower C کرے گا آپ کا دیکھیں آپ second میں بتا سکتے ہیں آپ یہ the flower which bloom in spring winter and summer میں کون سا کرے گا آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کون سا flower کرے گا جی flower B summer winter اور spring میں question 4 flower which does not bloom in spring جو spring میں bloom نہیں کون سا ہے flower A flower A جو ہے وہ کس میں نہیں کرے گا spring میں باقی سب تمام کریں گے option 5 question 5 دیکھیں کہ which does not bloom in summer summer میں bloom کون سا نہیں کرے گا C آپ فوراں دیکھ کے بتا سکتے ہیں C option right تو آپ کو seconds میں آپ اس کو solve کر سکتے ہیں the bloom in spring and summer both میں کون سا کرتے ہیں B and D flower B and D آسانی سے analytical reasoning کی question بتا سکتے ہیں اگر آپ ٹیبل مندالیں تو یہ آپ کو میں trick بتائیے بہت ہی آسان ہے یہ mcqs آتا ہی آتا ہے 6 mcqs جو آپ آسانی سے یہ at least 2 minutes میں آپ اسے solve کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں subject portion اب پہلے ہم بات کرتے ہیں mechanical engineers کی پھر ہم بات کریں گے chemical engineers کی mechanical engineering maintenance engineering ہے اس میں آپ کے پاس کون کون سی آئیں گے اس میں دیکھیں آپ دہان سے پھر آپ کو دیکھنا ضروری ہے power plant میں سے آپ کے thermodynamics 10% mcqs آئیں گے engineering drying میں سے آپ کے پاس 10 mcqs material manufacturing process 10% machine design 5% mechanical of mechanics of materials mechanical vibration 5% basic electrical electronics 5% then ہم چلتے ہیں اس کے mcqs کی طرف جو nts1 test میں آئے تھے تو مجھے اسنی فیل کا نہیں پتا مجھے مجھے اس کے لیٹے mcqs ایکسٹرکشن اور اس ٹائپس رولنگ سٹرین سٹرس کے بارے mcqs موڈلس اوپ الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے اس کے لیٹے mcqs گیر اس کے لیٹے mcqs دی بیس نیوکلر پاور پلانٹس کے لیٹے mcqs جو سائکرز ہوتے ہیں پاور پلانٹس میں اس کے لیٹے mcqs کتنی ہوتی ہے اس کے لیٹے mcqs what is ٹینجن موڈیول اس کے لیٹے mcqs break سسٹم اس کے لیٹے اور الوٹوپس کتنے ہوتے ہیں اس کے لیٹے mcqs اس کے لیٹے نے اس کے لیٹے جانتے ہیں ہو اپنے موڈیول اس کے لیٹے انڈ، آپ اس کے لیٹے انڈ، آپ اس کے لیٹے اپنے کورمی کی بک ہے وہاں سے آپ مکینیکل انجینرز پرپیر کر سکتے ہیں امسی ہیوز کو دن اب آگے ہم چلتے ہیں کیمیکل انجینرنگ کے پورشن پر کیمیکل انجینرنگ سبجیک پورشن 50% جو آتا ہے انٹی ایس میں سب سے پہلے ہم اس کی ویٹیج دیکھتے ہیں کہ کس سبجیک کی کتنی ویٹیج ہے کیمیکل پروسس پرنسپل کی 10% ویٹیج ہے کیمیکل انجینرنگ سرونتا تھرمو ڈائنمکس کی 10% ہے کیمیکل ریاکشن انجینرنگ کی 10% ہے ہیٹن میس ٹرانسپل کی 10% ہے انٹ فلود میکینکس 5% انسٹرمنٹیشن & پروسس کنٹول تو اب میں آپ کے سامنے لیا ہوں تھرٹی پلس سکیوز اس کے کے مکل انجینرنگ کے جو انٹی ایس وان میں ایز ایز ایم سکیوز آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کاری گے لیا 30 پلس ایم سکیوز ایکی ویڈیو میں آپ کو مین لگے ہیں chemical engineering کے تو چلتے ہیں chemical engineering portion کی طرف پہلا جو ہم fluid mechanics section کی طرف پہلا ہمس کیوس ہے the study of fluid behavior آپ کمنٹ section میں جبتا سکتے ہیں کون سا right option ہے the study of fluid behavior liquid gases blood flasma rest and in motion کس میں ہم discuss کرتے ہیں یہ ہم discuss میں کرتے ہیں تو اب chemical engineer مجھے آسانی سے بتا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے fluid mechanics میں question 2 کی طرف چلتا ہوں میں a dash is a thin layer of viscous fluid close to the solid surface of a valve in contact with a moving stream یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی جو یہ valve ہے اس کے ساتھ ہی جو لیئر ہوتی ہے fluid کی اسے ہم کیا بولتے ہیں boundary layer بہت ہی آسان ہے mcqs ہے boundary layer explanation آپ کو پتا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں مcqs ہے dimension of density آپ کو پتا ہے density کس کے equal ہوتی ہے density is equal to mass over volume mass over volume آپ کو پتا ہے mass کی dimension ہوتی ہے m اور volume کی ہوتی ہے liter l تو l کیا ہو جائے گا sorry volume کی کیا ہوتی ہے meter cube ہوتی ہے meter cube تو meter کو ہم l میں show کرتے ہیں اب l یہاں پہ cube میں تھا اوپر جا کے کیا ہو جائے گا minus 3 ml minus 3 اس کا right option ہے option d is the right option then ہم next پہ چلتے ہیں question 2 formula of density mass over volumetric flow rate mass over volume mass over molar mass so آپ کو پتا ہے کہ کیا کا formula ہوتی ہے density کا mass over volume یہ question 2 آیا تھا nts1 میں then next the sum of atomic weights of atom is called molecular weight تو بہت ہی important یہ آسان sorry آسان important کہ آسان mcqs تھا chemical process پہ چلتے ہیں تو یہ آپ کو as it is mcqs آپ کو مل رہے ہیں تو میرے چینل کو سالسال سبکرائب کرتے جائیں next mcqs پہ چلتے ہیں اب mass transfer section یہ آسان ایسان mcqs سے cppk میں جب اپنے یاد نہیں لیکن 3 mcqs یاد نے شیئر کر دیا آپ کے ساتھ اگلا mass transfer section the process of removing moisture moisture کو remove کرنا نمی کو ہم کیا بولتے ہیں dehumidification یہ as it is mcqs آیا تھا nts1 میں question 2 the process by which water entered through a selectivity permeable membranes جب water pass کرتا ہے کسی membranes میں سے تو ہم اس process کو بولتے ہیں osmosis process question 3 related to evaporator load evaporator load کے لیٹے mcu سے آیا تھا evaporator load کیا ہوتا ہے basically کیتنا moisture آپ کا remove ہو گیا ہے آپ کی product میں سے اس ے بولتے ہیں evaporator load question 4 کی طرف آتا ہوں the separation process in which liquid to gas interference جہاں پہ liquid اور gas کی interference ہوتی ہے اس process کو کیا بولتے ہیں adsorption نہیں adsorption نہیں بولتے کیونکہ adsorption میں کیا ہوتی ہے solid ہوتا ہے solid liquid solid gas ہوتی ہے لیکن gas اور liquid ہوتا ہے sorry میں غلط بول گیا adsorption میں ہوتا ہے یہ absorption نہیں ہے لیکن یہ absorption جو ہمارا adsorption میں ہوتا ہے solid اور liquid اور جو liquid اور gas ہوتا ہے absorption میں تو ہمارا right option ہے B option B absorption right option ہے یہ ہمارے mcqs تھے mass transfer section میں سے 5 mcqs آتے ہوتے ہیں میں نے 4 بتا دی آپ کو next ہمارا ہمارا heat transfer section section ہے اس میں پہلا mcq تھا nts جو exact آیا bwg سے کیا مراد ہے bwg کیا determine کرتی ہے length of the pipe tima sheet no thickness of the pipe bwg بتاتی ہے کہ ہمارے pipe کی thickness یہ میں بتاتی ہے bwg یہ pipe ہے ہمارا یہ inner diameter ہے outer diameter ہے pipe اور یہ جو thickness ہے یہ میں بتاتی ہے bwg answer right thickness of the pipe option c question 2 heat transfer high temperature سے kis temperature move ہوتی ہے moderate temperature میں low temperature میں mid of the pipe اور none of these آپ کو بتات کہ heat transfer کرتی ہے high temperature to low temperature thermodynamics second lag کی مطابق in in shell tube heat exchanger dash heat will be used sensible heat use combustion heat use کون heat use ہوتی آپ can ہوتی ہمارا 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 option correct question 4 mode of heat transfer in solid solid heat کیسے ترانس یہ ہے قانید ہے اور کنویکشن جو ہے وہ ملیکلیوٹ جو ہمارا جو …اس مین ٹو سے ہمارے اےے مامی جو کنویکشن کی تروں ہوتی ہے جو بوڈی ٹو بوڈی تر官 چنویکشن کی تروں اور ریڈیوی Ț deteriorn پر جہوں ہمارے پار 3 ڈیوORmpشن تھے اب اب اگلا یہ بار دیمائے پر ہ ils کی ملیکل ری اےچن انجن ری ر mobil 1 جو ہے اس کا time required to reduce the concentration of the reacting substance to half its initial value تو آپ کا پتہ اسے ہم کیا بولتے ہیں half life question 2 orientation of mind by cstr اس طرح کا mcq تھا orientation of molecule experiment کرتے ہیں cstr میں question 3 rate of reaction and mechanism of reaction and design of reactor studied in chemical reaction engineering beta option left side of the chemical reaction for example c plus o2 c plus o2 کیا بنتا ہے ہمارا co2 تو اس میں ہمارے پاس left side میں کیا ہے reactant اور یہ right side پہ product option right ہے ہمارا alpha question 5 which thing used for balance chemical equation balance chemical کرنے کے لئے ہمیں equation کو ہمیں coefficient کی ضرورت ہوتی ہے beta option right best representation of chemical reaction is chemical equation ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں chemical reaction کیا ہو رہا ہے the minimum amount of energy that is required start a reaction کسی بھی reaction کو start کرنے کے لئے جو minimum amount of energy کہتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں activation energy activation energy question 8 when a product act as a catalyst جب ہماری product ہوتی ہے وہ catalyst کی طرف behave کرتی ہے تو مجھے بولتے ہیں auto catalyst option 9 question 9 جو ہمارا تھا وہ elementary reaction کا تھا question 10 4 reaction in parallel اگر parallel میں آپ پاس reactions چل رہے ہیں تو concentration of level of reactant is the key to proper for the product distribution تو chemical reaction engineering میں سے 10 mcqs آتے ہیں اور آپ کے 10 کے 10 mcqs میں یاد کر کے کو بتا دیئے تو آپ میری چیلل کو subscribe کریں اور تمام test کی ویڈیو سے آپ جا کے test انٹرویو کی playlist میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب then ہمارے پاس chemical engineering thermodynamics ہے question one ہے اس کا throttling jowl thomson effect process is constant dash process constant enthalpy process ہوتا ہے question two the device heat convert into work جو heat کو work میں convert کر دیتا ہے اسے spark ignition engine ہماری گاریوں میں کو convert کرتا ہے work میں option c charlie is a right option question three the device that transfer heat from low temperature to high temperature by doing some work reflij generator generator جو ہماری ac میں ہمارے frizz میں use ہوتا reflij generator جو low temperature کو high temperature میں convert کرتا ہے by doing some work option charlie is right جو question 4 aya aya to if you have increased the pressure of compressible fluid to kya cheese constant rakh rakh a question 4 aya tha question 5 aya heat source ki matalik to a five mcqs bata di chemical engineering thermo dynamics to instrument and process control section is the last section question 1 is aya that final element to kya bolte a valve question 2 mode use for transmitting signal from 1 km distance may rap signal transmit karne to am kya use karthay hydraulic ya pneumatic ya electronic use karthay ak pata electronic use karthay am signal question 3 p and id represent to piping and instrument mentation diagram option alpha right so I have totally 50 plus question ntsk 1 k and tell all devian if you good to subscribe to any question you can me and share this video insha allah you will work and you will be good numbers ہم کنار کرے آمین سم آمین